بہت بہت دھنیواد آدھانیوں پرکارج جی اور اس کارکرم کی ادھکستہ کر رہے ہیں آدھانیے بالسروب راہی جی جن کو پڑھ کر کے سن کر کے ہم لوگ کا بتاتھی تھے آدھانیے کپتان سنگھ جی جنہوں نے یہ اتنا سندر آئیوجن یہاں پر رچہ ہے یہاں پر بنا کیا ہے ہمارے اس درہنہ درپن ساہتی قوم سانسکتک سنسطہ کی ہتھیکشہ آدھانیاں کیوٹی کالے دی جنہوں نے میں جب بھی جب شروع آت میں نے منچو کی کی دلی میں ہونے کے ناتے مجھے سب سے ادھک جن ورش گویوں کے ساتھ کعوی پاٹ کرنے کا اوسر پرابت ہوا وہ آدھانیاں دیدی کیوٹی کالے جنہیں یہ میرا بہت ملسو بھان کے راہ ہے اور اس سنسطہ نے بھی بہت سہیوگ اور ساتھ دیا ہے پرہنہ درپنے جس میں ہمارے بھائی اوم پرکاش کلیانے جی بھائی ہری پرکاش کانڈے جی اور تمام ان کی سنسطہ کے جو بھی ساتھی ہیں ان سب نے بھی بہت ساتھ دیا ہمیشہ اپنے کارکرموں میں بلانا اور سہیوگ کرنا ان کی عادت ہے اور اسی لیے یہ سنسطہ دنوں دن آگے بڑھتی جارہی ہے جہاں تک مجھے جو سممان ملا ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ جس پرتشتت ورکتیتوں کے نام سے علنگلت سممان مجھے ملا ہے میں اس پرتشتہ کی رکشہ کرتوا ہوں ایسی ایشور مجھے شکتی در کیا بات ہے بہت سندر اور میرے گیت جو لوگوں تک ابھی تک جتنے پہنچیں اور آگے پہنچیں گے تو یقیناً ان کو ایک نئی پہچان ملے گی کیونکہ یہ سممان مجھے پرابت ہو گیا ہے اور کچھ کعوے پاٹ کے لئے مجھے آدیش ہوا تھا کہ آپ کو کعوے پاٹ بھی کرنا ہے تو کچھ پنتیاں آپ تک مہچانی کی کوشش کرتا ہوں اور یہ آج ملے ہوئے سممان کی پرتشتہ کی رکشہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ سب کا ساتھ مانگو ویسے کبھیوں کے بیچ میں کعوے پاٹ کرنا بڑا تیڑھا کام ہے کیونکہ دار دینا کبھیوں سے خاص کر دار دینا اچھا ہے اچھا ہے سوادھی مشکل کام ہے لیکن کوشش کرتا ہوں اپنی کام یہ دھرمیتا کے پریچے میں چار بندیاں بڑھتا ہوں اور بات کو شروع کرتا ہوں بارم کرتا ہوں نیہ سے نرملہ دیکی پریت گا لیتا ہوں ہاں یہی سچ ہے تو بھی من میت گا لیتا ہاں یہی سچ ہے تمہیں من میت گا لیتا ہوں زندگی کے منچ پر زندگی کے منچ پر انفوتی کی سرگم لیے کچھ ملن کے کچھ بھی رہ کے گیتنا لے تھا مہاں کری گا لیتا ہوں مہاں کری گا لیتا ہوں آپ کے دل میں میں ارمان دے جاؤں گا میں اور آنکھوں کو الگ پہ چاندے جاؤں گا میں چند پل جو آپ میرے روبرو ہو جائیں گے چند پل جو آپ میرے روبرو ہو جائیں گے میرا واگا ہے آمٹ مسکان دے باہ 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 بہت 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 میں یہ مانتا ہوں کہ آدھی کبھی بالمگی ہو یا جتنے بھی بہت بڑے بڑے کبھیوں نے یہ باتیں کہیں کہ درد سے پہلا ہوتے میں چند ہوتے ہیں یا بیوگی ہوگا پہلا کبھی آس سے مبجا ہوگا کھان میں نیر بھری تکی پدلی اس طریقے کی باتیں آپ نے سنی ہیں اور میں یہ مانتا ہوں ہمارے آج کے سمانت ہمارے مطر بھائی فرتی قبتہ ji لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ ہر رس کے قبھی دل میں کہیں نہ کہیں اور میں دالیا آپ چھپ ہوئے چھپے ہوئے تو میں اس گیت خود کو جگانی کی کوشش کرتا ہوں اور اسی دلد سے آپ کو واسطہ آپ کو واسطہ دیتے ہوئے میں راپ اندھیا نے بھی کہتا ہوں ایک ہی دوشیز رکھوں گا اس کی بھومی کا میں مقت مقت تک پڑھنے کی کوشش میں ہوں سوالہ پیار کسی کا ہو نہ سکے ہم لیکن سب کے پیارے تھے پیار کسی کا ہو نہ سکے ہم لیکن سب کے پیارے تھے جن کا کوئی ہوا نہیں وہ سب بھی شجر ہمارے امیدوں کے ٹکڑے کرنے والوں کی خاطر بھی ہم امیدوں کے ٹکڑے کرنے والوں کی خاطر بھی ہم آجی کبھی پلکوں سے ٹوٹے آجی کبھی پلکوں سے ٹوٹے کبھی ٹوٹتے تارے تھے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کبھی کلپوں سے کبھی ٹوٹتے تارے تارے تھی سوال دھوپ دھوپ موسم تھا جب جب دھوپ موسم تھا جب جب تب میں چھایا چھایا تھا دھوپ دھوپ موسم تھا جب جب تب میں چھایا چھایا تھا کس نے کس کی انگلی تھامی کس نے ہاتھ چھڑایا تو بھری بھیڑ میں خوش ہونے والے اترانے والے سن بھری بھیڑ میں خوش ہونے والے اترانے والے سن اپنی تنہائی سے پوچھنا اپنی تنہائی سے پوچھنا تنہائی کس نے ساتھ نبھایا اپنی تنہائی ملچ بھی پڑھتا جاتا ہوں ملچ بھی پڑھتا جاتا ہوں میں نے کبھی کہا کہ آپ کسی حال پر نہیں آتے مسکول پر نہیں آتے پھول پر دکلیاں نہیں آتی پنچھی بھی ڈال پر نہیں آتے روز ان باکس کرتے ہیں مجھ کو جو میری وال پر نہیں آتے میرے بھی سر بھٹھرنے لگتے ہیں آپ جب تان کرنے بہت آج کسی ناس کا بہت ہے اس کے اپنے نیند چھوڑائی سپن دکھائے توڑ دیئے چپکے نیند چھوڑائی سپن دکھائے توڑ دیئے من کی بھگیا میں صد رنگی پھول کھلائے توڑ دیئے بہت آلیں آپ جب تیسی بھی جب آپ کو چکے کیسا ہے آج ہم نے ایوہ کبھیوں کو سمبالت دی نہیں کیا ہے انہیں پروسہ آنے کیا ہے یہاں اپسیت سارے لوگ بریشتر اتنا کرتے ہیں اور وہ ماترہوں بھی گلتی کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ ماترہ اور کتنی کاملت رہ گئی سیاہ کتنی جانا اور میں یہ دعوی کرتا ہوں کہ ماترہیں پوری یومی پر آپ اگر گنسی کر رہے ہیں تو جتنی ماترہیں آپ ماترہیں چھپکے چھپکے نید چھڑائی ختم دکھائیں توڑ دیئے مان کی بڑیاں ماترہ 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 کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن دردوں کو گیت بننے کا احسر پرابت ہوتا میں وہی پوشش کرنے کی کوشش میں ہو جاتا اگر میں نے صحیح صحیح پوشش کر دی ہو تو آپ کی تعلیہ ملے گی مجھے فادر مہم 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 من جاتا میں نے بھی کتنا چاہا تھا میرا درد گیت بن جاتا میں نے بھی کتنا چاہا تھا میرا درد گیت بن جاتا بندنی میں لکھ کرتا ہوں سنے جیون کی انگڑ راؤں میں اکسر میں نے چھوٹیں کھائی جیون کی انگڑ راؤں میں اکسر میں نے چھوٹیں کھائی من پر گھاوت رہے سب تازہ آنہیں کن تُن باہر جو مکڑا جہاں جو شروع کیا نا اس کو بیانکیاری پر بھاشت کرنے کی کوشش میں ہو پنگتی اگر آپ کے دل تک پہنچ جائے اور لگے کی سچی پنگتی میں نے کہی کیرکار کی پنگتی کہی تو آپ کا آشیر پاس مانتا ہوں کہ جیون کی انگڑ راؤں میں میں نے اکسر چھوٹیں کھائی من پر گھاوت رہے سب تازہ آنہیں کن تُن باہر آئیں تو یدی تم دو یدی تم دو آنسو دے جاتے یدی تم دو آنسو دے جاتے آنکھوں کا سنا پنجاتا میں نے بھی کتنا چاہا تھا میرا گرد کی موسم تو سردی کا موسم ہے لیکن سردی کا موسم ہے لیکن میں نے کہیں سنسکر کی کہاوات ایک پڑی کی اتھاس میں ہی روچتے مشوام تدھے دم پریورتتے کہ کبھی اگر چاہ لے کہ سماج کو ایسا ہونا ہے سنسان کو ایسا ہونا ہے تو سنسان کو ایسا ہونا پڑے گا تب میں آج موسم در اولنٹ بندہ نمیل کرسا ہوں آپ تک کوئی دیں کوشش ہوں کہ دھڑکن دھڑکن شور مچائے سانس سانس انتس جھلسائے دھڑکن دھڑکن شور مچائے سانس سانس انتس جھلسائے اندھر ایسی دھول اڑائے بارش ہو من راہت پائے اندھر ایسی دھول اڑائے بارش ہو من راہت پائے تو بھرے جیٹھ کی نپٹ تو پہری بھرے جیٹھ کی نپٹ تو پہری کو ہر شانے سا بن جاتا میں نے بھی کتنا چاہا تھا میرا دردگیت بن جاتا انتیم بندگیت کا رکھتا ہوں جو سب میں مجھے دیا گیا تھا وہ پورتی کی اور بھی ہے میں انتیم بندگیت کا رکھتا ہوں خوشیوں کی کلیاں مسکاتییں کوہو کوہو کوہلیاں گاتییں سربت منہر راگ سناتی من کی باچھیں کھل کھل جاتی تو چھر نرواست چھر نرواست ویرانے کو چھر نرواست ویرانے کو اگر منانے مد بن جاتا میں نے بھی کتنا چاہا تھا میرا دردگیت بن جاتا آپ سوچے بڑے 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 بڑے